کفارہ ڈرامی کی نیکس اپیسوڈ بڑے ہی انٹرسٹنگ ہوگی کفارہ کی نیکس اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گی سالار جو کہ اپنے گھر والی باتیں سن کے کافی صدا بیزار ہو چکا ہے جیسا کہ سالار اور ستارہ سن لیتے ہیں کہ مہرین کہہ رہی ہوتی ہے کہ کھاتے ہیں چاہے اندر چھپکے کھائیں جائے ڈائنگ ٹیبل پہ کھاتے تو ادھر کئی ہیں ہمارے گھر کئی کھاتے ہیں تو سالار کو اس بات پہ غصہ آجاتا ہے وہ نانی کو بھی جا کے اس بات کے ذکر کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے ایسے کہا ہے اور انہیں جو ہے ستارہ کے کھانے پہ بھی اتراز ہیں جس کی وجہ سے سالار سوچتا ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائے گا اور ستارہ سے کہتا ہے کہ تم ہو پڑھائی کرو اور اپنے پاؤں پہ کریو ستارہ کہتی ہے لیکن اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی تو سالار کہتا ہے اس کے تم فکر نہ کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور جس طرح سے بھی ہو سکے میں پورا کروں گا اس طرح سالار جو ہے فوٹوگرافی شروع کر دے گا کیونکہ اس کو جو ہے فوٹوگرافی اچھے طریقے سے آتی ہے دوسری طرف نمی جو ہے کاسم جو ہے اپنے چال میں کمیاب ہو گیا ہے اور وہ نمی کو جو ہے جیسے شادی کے لیے جو ہے اتسا رہا ہے اس کے گھر والوں کو اور ایت شام جو ہے کہے گا کہ نمی کے اگر اپنے ماما شادی نہ کی تو میں جو ہے خودکشی کر لوں گا اور ساتھ ہی جو ہے نمی کے بھابی بھی جو ہے ایت شام کے ساتھ دے گی اور کہے گی کہ نمی اور کاسم کی شادی ہو جانے چاہیے اب دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ کوئی فنکشن ہو گا ایونٹ ہو گا اور وہاں پہ جو ہے اچانک سے جو ہے سالار انٹر ہو گا وہاں پہ تائر اور مہرین بھی ہوں گے اور سائبہ اور اس کے والدین بھی ہوں گے کیونکہ وہ ایونٹ کے فوٹوگرافی کے لیے گیا ہو گا لیکن سالار خود بھی انہیں سب کو دیکھ کے رانے جگہ لیکن پید بھی سب کو اگنور کر کے وہ جو اپنا کام کرنا شروع کر دے گا